وزیر اعظم آج نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی کے منصوبے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا دورہ کریں گے چار ہزار اپارٹمنٹس کا منصوبہ ایف ڈیو او اور سی ڈی اے کے تعاون سے تعمیر کیا جا رہا ہے چار سو فلیٹس کچھی عبادیوں کے رہائشوں کے لیے بھی مختص کیے گئے وزیر اعظم نے منصوبے کا سنگے بنیاد اپریل میں رکھا تھا ای وی ایم کو دنیا مسترد کر چکی 27 نومبر کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا حمزہ شہباز کی تنقید یہ سیلیکٹڈ بھی ہیں اور ریجیکٹڈ بھی ہیں اگر عمران خان عوام کی خدمت کرتے ای وی ایم کے پیچھے نہیں چھپتے سن میں جو افسر آتا ہے وہ خور ہو کر جاتا ہے وزیر اعالی صاحب ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں وفاق کی لڑائی پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بیٹ گورننس سے ہے حالی مادل شیخ کی تنقید کہا فہمیدہ سیال کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے نازم جوکھیوں کی اہلیہ اور والدہ سے گل سے رابطہ نہیں ہو رہا ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری پنجاب میں صورتحال خراب چار اموات لاہور میں کیسے سولہ ہزار سے اوپر گئے راولپنڈی میں مزید 32 افراد ڈینگی میں مبتلا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری بھارت سے سکھ یاثریوں کی آمد بھارتی پنجاب کے وزیرالہ کی آمد مذہبی رسومات کی ادائیگی کی وزیراعظم عمران خان کی سکھ برادری کو مبارک باد بلاول بھٹو نے کہا پاکستان سکھ یاثریوں کا دوسرا گھر ہے لاہور میں سموک کے ڈیرے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا آلودگی سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی